موسیقی لاپتہ انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ کی پاکستان میں گنشدگی کو ایک سال کا عرصہ مکمل ہونے پر لوائکی نے پرنس کانفرنس کی ہے یونان کے دارالحکومت میں بی آر پی کی طرف سے ڈننک دازن اور ڈیڑا بکتی واقعات اور ڈیٹسکوٹ کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا گیا سندھ میں آل ہی جبری گنشدگیوں کے خلاف وائز فارمیسنگ پرسنز آف سندھ کی طرف سے تین روزہ اتجاج کا اعلان کیا گیا ہے یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں متحدہ عرب امارات میں جبری گنشدگی کے شکار ہونے اور بعد میں پاکستان کے حوالے کیے جانے والے انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ کے لوائکی نے کہا ہے کہ راشد حسین بلوچ کو پاکستان میں قانونی حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں راشد حسین کے لوائکین نے کوئیٹ پریس کلب کے سامنے وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کے کیمپ میں ایک پریس کانفرنس کی یہ کانفرنس راشد حسین بلوچ کی پاکستان میں گمشدگی کو ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر کی گئی پریس کانفرنس کے موقع پر دیگر لاپتہ افراد کے لوائکین بھی شامل تھے راشد حسین بلوچ کے لوائکین کی طرف سے کیے جانے والے پریس کانفرنس کو پیش کر رہی ہیں آپ کی خدمت میں ہمارے ساتھی رپورٹر سارین بلوچ معزز صحافی حضرات انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ کی جبری گمشدگی کو پاکستان میں آج ایک سال مکمل ہو چکا ہے لیکن ہمیں تحال انصاف نہیں مل سکی ہے راشد حسین بغیر کسی جرم کے غیر انسانی غیر اخلاقی اور غیر قانونی طور پر عذیت خانوں میں بند سزا کاٹ رہا ہے معزز صحافی حضرات 23 سالہ راشد حسین بلوچ سال 2017 سے متحدہ عرب امارات میں مقیم تھے جہاں وہ ایک نجی تعمیراتی کمپنی میں ملازم تھے جنہیں 26 دسمبر سال 2018 کو صبح 9 بجے کے وقت شارجہ سے متحدہ عرب امارات کے خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے حراست میں لے کر 6 ماہ تک لا پتہ کیا اور اس طویل دورانیے میں نہ ہی ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی اور نہ ہی انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا اور نہ ہی لبہتنگ کو ان کے حوالے سے کوئی معلومات فراہم کی گئی اور نہ ہی ان پر کوئی مقدمہ چلایا گیا بلکہ عالمی بنیادی انسان حقوق کو پامال کرتے ہوئے راشد حسین کو نصف سال تک پابند سلاسل رکھا گیا چونکہ وہ نہ کسی غیر قانونی عمل میں ملوث پایا گیا اور نہ ہی امارات قانون کی خلاف ورزی کرنے کے مرتقب ہوئے اس کے باوجود ان کی تمام حقوق سلب کر کے بغیر سفری دستاویزات کے 22 جون سال 2019 کو ایک نجی تیاری کے ذریعے پاکستان منتقل کیا گیا جس کے تمام کاغذی ثبوت بھی ہیں جنہیں ملک میں عدالت آلیہ اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سپریم کورٹ کی قائم کردہ کمیشن سمیت مختلف فورمز میں پیش کیے گئے راشد حسین بلوچ کو آئینی اور انسانی حقوق دے کر اس کا فری ٹرائل کیا جاتا لیکن بجائے اس کے سولہ اپریل سال 2020 کو پاکستان کے ایک عدالت نے انہیں مفرور قرار دیا حیران کن طور پر پاکستانی میڈیا خود ان کے بارے میں ایک سال قبل دعویٰ کر چکی تھی کہ اسے پاکستانی حکام کے حوالی کر دیا گیا ہے جبکہ ہم گزشتہ ایک سال سے کوئٹا اور کراچی میں پریس قلبوں کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں علاوہ عزی راشد حسین کی والدہ سردار اخترجان منگل ڈاکٹر عبد المالک سمیت مختلف شخصیات سے ملاقات کر کے بیٹے کی بازیابی میں کردار ادا کرنے کی التجا کر چکی ہے اب تک راشد حسین کے حوالے سے کوئی معلومات فراہم نہیں کی جا رہی ہے جس طرح متحدہ عرب امارات میں انہیں چھے ماہ تک لاپتہ رکھا گیا اسی تسلسل کو یہاں پاکستان میں بھی جاری رکھا گیا ہے امارات سے راشد حسین کی غیر قانونی منتقلی کو آج ایک سال کا عرصہ ہو چکا ہے جبکہ ان کی جبری گمشدگی کو مجموعی طور پر ڈیڑھ سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے راشد حسین کی زندگی کو لاحق خطرات کے حوالے سے ہم روز اول سے اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں پاکستان کے عدلیہ کی جبری طور پر لاپتہ راشد حسین کو مفرور قرار دینا ہمارے خدشات میں مزید اضافے کا سبب بن رہا ہے اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم انسانی حقوق کے اداروں سیاسی اور سماجی کارکنان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ راشد حسین سمیت دیگر لاپتہ فراد کے حوالے سے آواز اٹھا کر اپنا کردار ادا کریں بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے کہا ہے کہ ڈنوک دازن اور ڈیرہ بکٹی کے واقعات کے خلاف بی آر پی کے گریس چپٹر کے زیر احتمام گریس کے دارالحکومت ایتھنز میں پارلیمنٹ کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کی قیادت بی آر پی گریس چپٹر کے صدر اسلم کیا زی بلوچ نے کی اس موقع پر اسلم بلوچ نے گریس پارلیمنٹ کے ممبران کو بلوچستان میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات کی تفصیلات پر مبنی ایک خط بھی پہنچایا احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے اسلم بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کی سرپرستی میں چلنے والے مسلح گروہوں کے ہاتھوں قتل و غارت گری کا سلسلہ کیج کے علاقوں ڈنوں کا اور دازن سے شروع ہو کر اب ڈیر بکٹی تک پہنچ گئے ہیں جہاں سوئی کے علاقے گزی میں ڈیت اسکواٹ کے کارندون نے رکھیا بکٹی نامی شخص کے گھر میں گس کر فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک اور دو کو زخمی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص کو اغوا کیا اسلم بلوچ نے مزید کہا کہ پاکستانی فوج نے اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لائی ہے اور اب خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہی ہے تاکہ نئی نسل کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے قبل ہی خوف زدہ کیا جا سکے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے مشکے بندکی میں قابض پاکستانی فورسز کی ایک اہلکار کے ہلاکت اور ایک موبائل ٹاور کو نقصان پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکے بندکی فوجی کیمپ کے مورچے میں ایک اہلکار کو سنائے پر سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا اور اس حملے کے فوراں بعد سرمچاروں نے ایک موبائل ٹاور کو بھی نشانہ بنا کر نقصان پہنچایا دوسری طرف بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ 20 جون کو بلوچ ریپبلکن آرمی کے سرمچاروں نے پنجگور کے علاقے پروم میں قائم قابض پاکستانی فوج کے ایک چوکی پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملے کیا جس کے نتیجے میں قابض پاکستانی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا بلوچ نیشنل موومنٹ کے لاپتہ رہنما ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹیاں سمی بلوچ اور محلب بلوچ کوئٹا پرس کلب کے سامنے لاپتہ بلوچ افراد کی بازیابی کے لیے قائم وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ میں شامل ہوئی ہیں واضح رہے ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی دونوں بیٹیاں گیارہ سال سے پاکستانی اداروں کے ہاتھوں اپنے والد کی جبری گمشدگی کے خلاف جد و جہد کر رہی ہیں اس سے پہلے ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بڑی بیٹی سمی بلوچ وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز کے تاریخی لانگ مارچ کا بی حصہ رہی تھی جو کوئٹا سے کراچی اور پھر کراچی سے اسلام آبا تک گیا تھا یاد رہے ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کو 28 جون کو 11 سال کا عرصہ مکمل ہو رہا ہے اس موقع پر بلوچ نیشنل موومنٹ نے تقریبات کا اعلان کیا ہے جن میں ایک آن لائن کانفرنس اور ایک آن لائن کیمپین بھی شامل ہیں پاکستانی خفیہ اداروں کی طرف سے حالیہ آپریشن اور جبری گمشدگیوں کے خلاف 26, 27 اور 28 جون کو احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے وائز فار مسنگ پرسنز آف سندھ نے اپنے ایک پریس ریلیز میں پاکستانی اداروں کو متنبع کیا ہے کہ سندھ کوئی کالونی فلسطین یا فتح کیا ہوا علاقہ نہیں ہے جس میں پاکستانی فورسز سندھ کے سینکڑوں سیاسی کارکنوں کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسرائیلی فوج کی طرح جبری طور پر اٹھا کر لاپتہ کرتی جا رہی ہیں پریس ریلیز کے مطابق گزشتے تین روز کے اندر سندھ کے کئی شہروں سے درجنوں سیاسی سماجی اور قوم پرست کارکنوں کو ریاستی فورسز نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جن کی زندگی کے بارے میں تنظیم کو خدشات ہیں پریس ریلیز میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستانی فورسز کی جانب سے سندھ میں پیدا کی جانے والی استازہ صورتحال سے ہم عالمی برادری اقوام متحدہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ایشین ہیومن رائٹس کمیشن یورپی یونین سمیت دنیا کے تمام محذب ممالک اور انسانی حقوقی تنظیموں کو آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپیل کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی ریاست پر اپنا عالمی سیاسی و سفارتی دباؤ ڈالے کہ پاکستانی فورسز سندھ بلوچستان اور خیبر پختوں قوامے سندھیوں بلوچوں اور پشتونوں کی نسل کشی بند کرے اور وہاں سے اپنی فورسز کو باہر نکالے پنجگور میں بد امنی چوری اور ڈکیتیوں کے خلاف آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی کے زیر احتمام ایک ریلی اور جلسہ عام قائد نکات کیا گیا جس میں پنجگور بھر سے ہزاروں افراد نے شرکت کی احتجاجی جلسہ سے مقررین خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے مگر وہ اس جانب توجہ دینے کے بجائے بہرے اندے اور گھونگے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ چند جرائم پیشہ مسلح گروہوں نے پورے شہر کو یرغمال بنا رکھا ہے جن کی وجہ سے کسی کی جان و مال اور عزت و عبرو محفوظ نہیں ہے مقررین کا کہنا تھا کہ مقران اور پنجگور میں لا قانونیت کو فروغ دیا جا رہا ہے لہٰذا ہم امن کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹیں گے اور کوئٹہ تک لانگ مارچ کریں گے قلعہ عبداللہ میں کوئٹہ چمن بین الاقوامی شہرہ پر ایک ٹریفک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے مستوں میں پسٹول صاف کرنے کے دوران اتفاق کیا گولی چلنے سے خاتون جان کی بازی ہار گئی ہے تربت میں ایک ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس میں ایک بچہ سمیتے خاتون ہلاک اور تین افراد زخمی ہوئے ہیں کلات میں مغلزے کے قریب آر سی ڈی شہرہ پر ایک مسافر وین نے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ہے جس میں چھے افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں کوئٹہ میں ائرپورٹ روڈ سے ایک بچے کی لاش برامد ہوئی ہے بلوچ سٹوڈنٹس آلائنس کی طرف سے ہائیر ایجوکیشن کمیشن کی ہٹ درمی اور آن لائن کلاسز کے خلاف کوئٹہ پریس کلپ کے سامنے ایک سائی روزہ بھوک ہر تعلق کیمپ قائم کی گئی ہے جس کے پہلے روز طلبہ اور دیگر شعب جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کر کے اظہار یک جہتی کی احتجاجی کیمپ میں مقررین نے آن لائن کلاسز کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئی کہا کہ بلوچستان اور انٹرنیٹ سے محروم دیگر علاقہ جات کی معروضی حقائق برعکس ایچی سی کی تعلیمی پالیسیاں تشویشناک ہے دوسری طرف بی ایس او کی طرف سے بھی ایک احتجاجی کیمپ جاری ہے اور آن لائن کی انقاد کو بی ایس او کے رہنما انہیں عدالت میں بھی چیلنج کیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سرورہ اختر مینگل نے اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کی ہے جس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ان کی بات چیت اپوزیشن کے ساتھ چل رہی ہے اور اپوزیشن سے نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں اختر مینگل کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس دن وہ اپوزیشن میں آگئی تو وہ صحیح معنومیں اپوزیشن کر کے دکھائیں گے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اور صوبائی پارلیمان لیڈر اسغر خان اچکزی نے چمن کے مقام پر سرحدی تجارت کی بندش پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ و جدل دہشتگردی اور حکومت کی عدم توجہی کا شکار پشتون عوام تجارت کی بحالی چاہتے ہیں تجارت اور روزگار کے دروازے بند ہونے سے جو لاوہ پک رہا ہے وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر ماضی کی پالیسیوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے پشتونوں کو تجارت روزگار امن اور ترقی کے مواقع دیے جائیں بلوچستان میں کرونا وارث سے مزید دو افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جس کے بعد اب تک ہونے والے ہلاکتوں کی تعداد 102 ہو گئی ہے جبکہ مزید 150 افراد کے قریب مصبت کیس آنے کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 9,475 ہو گئی ہے جبکہ 3,650 افراد سے حتیاب ہوئے ہیں یہ تھے دوستن مراد بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وارلہ سے سنیے بندوبست پاکستان کیبر پکتونکوا میں کروم ایجنسی کے صدر مقام پارا چنار میں ایک بم دماکے میں پولیس ایلکار سمیت دو اپراد زکمی ہو گئے ہیں دماکہ گندگی کے ڈیر میں چھپائے گئے بارودی مواد کے پٹنے سے ہوا ہے پاکستان میں لاور آئی کوٹ نے جنگ گروپ اور جیو کے ایڈیٹر انچیپ میر شاکیل الرحمان کے درقواست زمانت پر کاروائی ساتھ جولائی تک ملتوئی کر کے آئندہ سماعت سے قبل ریجسٹرار آپیز کو نیپ کے جواب کی کاپیاں پائل کے ساتھ لگا کر پیش کرنے کا حکم دیا ہے اسلام آباد میں ٹریپک آجسہ اور جالی کرنسی میں ملوث بارتی آئی کمیشن کے دو ایلکاروں کو پاکستان سے واپس بیج دیا گیا ہے دونوں ایلکار واگا بارڈر کے راستے واپس انڈیا چلے گئے ہیں ان کے عمرہ بارتی سپارت کانے کی سیکنڈ سیکیرٹری اور ائر ایڈوائزر بھی واپس انڈیا چلا گیا ہے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام یو ان ڈی پی نے کہا ہے کہ دنیا بر میں مقامی حکومتیں موجودہ کرونا وائرس بوران میں سب سے آگے ہیں تاہم پاکستان میں یہ کسی عد تک اپنے شہریوں سے منقطع ہیں یو ان ڈی پی نے اپنے پہلے کرونا وائرس پاکستان سوشیو اکناومک ایمپیک اسیسمنٹ اینڈ ریسپانس پلان میں کہا ہے کہ اس کی وجہ سے ریاست اور معاشرے کے درمیان رابطہ کمزور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ملک میں پسماندگی برادری پر مشتمل شکایات تنازات اور معاشرتی لچک پیدا ہوئی ہے افغانستان کے شمالی صبح بگلان میں اپتے کی رات کو تالبان نے زلعی پولیس اسٹیشن پر عملہ کر دیا ہے جس میں تین پولیس افسران سمیت دو تالبان عسکریت پسند ہلاک جبکہ سولہ افراد زکمی ہوئے ہیں دوسری طرف صبح نورستان کے گورنر کے کافلے پر نامعلوم افراد نے پائرنگ کر دی تاہم گورنر آپز عبدالقیوم بال بال بچ گئے ہیں جبکہ پائرنگ کے زد میں آ کر ایک محافظ علاق اور دوسرا زکمی ہو گیا ہے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک عودے دار نے انکشاب کیا ہے کہ افغانستان میں ترقیاتی کام جاری رکھنے کے لیے واشنگٹن نے ایران کے چابار بندرگاہ کو اقتصادی پابندیوں سے محدود استشنا دیا ہے اس محدود اجازت کا مقصد افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی جاری رکھنا ہے جو ایک ایم امریکی اتیادی ہے امریکہ کی قومی سلامتی کانسل نے لیبیا میں پائر بندی اور کسی بھی جانب سے عسکری جاریت روکے جانے پر زور دیا ہے اور ساتھی پوری طور پر مذاکرات کے دوبارہ آگاز کا مطالبہ کر کے کہا گیا ہے کہ لیبیا میں باتچیت کائرہ معاہدے اور برلن کانپرنس کی راہ کی بنیادوں پر سیاسی عمل استوار کیا جائے ترکی کے وزارت دپا نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کے روز شمالی عراق میں کردوں کے ساتھ جڑپوں کے دوران ایک ترکی پوجی ہلاک ہو گیا ہے وزارت دپا کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ پوجی لڑائی کے دوران زکمی ہو گیا تھا اور بعد آزہ اسپتال میں چل بسا دوسری طرف ترکی میں کردوں کی عامی اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے ملک میں جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی تحریک جاری رکھی ہوئی ہے مذکورہ پوزیشن پارٹی نے ایک کام کی جانب سے ان عدالتی پیسلوں پر عمل درامت نہ کیے جانے پر تنقید کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ پارٹی کے سابق شریک سربراہ صلاح الدین دمیر تاش کو ریا کیا جائے بھارت کی معروب کاروباری شخصیت اور ریلائنس انڈسٹریزم لیمیٹڈ کی چیرمین مکہ شمبانی چونسٹھ آشاریہ پانچ ارب ڈالرز کی مجموعی مالیت کے ساتھ دنیا کے دس امیر ترین شخصیت کی پیرست میں شامل ہو گئے ہیں مکہ شمبانی اوریکل کارپوریشن کی لیری ایلیسن اور پرانس کی بیٹن کوٹ میرز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی نوی امیر ترین شخص بن گئے ہیں یتی خلیل واریلہ اسی کے ساتھ ہی آج میریز بریٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے